بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم پڑھ رہے ہیں سائنس کے کرش میں جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں طبی شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا طبی شعبے میں یعنی میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹری شعبے میں بھی انسان پیچھے نہیں رہا سائنسی تحقیق کے باعث ایسی مشینیں اور عدویات بن چکی ہیں سائنسی تحقیق تحقیق کہتے ہیں کھوج کو تلاش کو ریسرچ کو یعنی سائنسی علوم میں ریسرچ کے باعث کی وجہ سے ایسی مشینیں اور عدویات عدویات دوا کی جمعہیں دوائیں بن چکی ہیں جنہوں نے انسانی زندگی کو لاحق خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے لاحق خطرات درپیش خطرات انسانی زندگی کو پیش آنے والے خطرات کو کم سے کم کر دیا ہے وبائی امراض اب ماضی کا قصہ بن چکے ہیں وبائی امراض امراض مرز کی جمعہ ہے جس کے معنی ہے بیماری وبائی پھیلنے والی یعنی پھیلنے والے جو امراض ہیں پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں ماضی گزرے ہوئے زمانے کا قصہ کہانی بن چکی ہیں یعنی اب کوئی بھی بیماری آتی ہے تو اس کا علاج دریافت کر لیا جاتا ہے اور اسے روک دیا جاتا ہے سائنسی ایجادات کی بدولت آج انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کا بڑی آسانی کے ساتھ آپریشن کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے جی بچو سائنسی ایجادات کی بدولت یعنی سائنس میں ایسی ایجادات کر لی گئی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے کسی بھی حصے کا آپریشن کیا جا سکتا ہے اور علاج کیا جا سکتا ہے مسنوی دل تک بن چکے ہیں جی بچو انسان کے لیے مسنوی دل بھی تیار کر لیے گئے ہیں ریڈیو تھرپی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور دیگر متعدد چیزوں نے کینسر اور ٹی بی جیسے امراض پہ کابو پانے میں مدد دی ہے گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس انسانی امباد کی شرعہ میں کمی کا باعث بنی ہے جی بچو یعنی پیچیدہ سے پیچیدہ بیماریوں کے لیے بھی علاج کے طریقے دریافت کر لیے گئے ہیں اور ایسے طریقے دریافت کیے گئے ہیں جن سے انسانوں کا علاج کیا جا رہا ہے اور انسانی امباد کی شرعہ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے تو یہ سب کس کی وجہ سے ممکن ہوا ہے سائنس کی بدولت کھیتی باڑی اور زراد انسان کے قدیم ترین پیشوں میں سے ہے جی بچو کھیتی باڑی یعنی کھیتوں میں فصلے ہوگانا یہ اور زراد انسان کے قدیم ترین اسی کو زراد بھی کہتے ہیں قدیم ترین بہت زیادہ پرانے پیشوں میں سے ہے لیکن شروع شروع میں انسان فصلے ہوگایا کرتا تھا کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لیکن آج انسان نے اس میدان میں بھی بیش بہا ترقی کی ہے بیش بہا بہت زیادہ ترقی کر لی ہے سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے جی بچو کیا ہوا ہے کہ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر یعنی انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے انسان کی زندگی میں ہر چیز میں تقریبا ہمیں سائنس نظر آتی ہے اس کی سہولیات میں اس کے سفر کرنے میں اس کے میڈیکل کے شعبے میں تو سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو سائنس کے اثرات سے محروم ہو یعنی انسان کے زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں سائنس نظر آتی ہے آج کے دور کی حیرت انگیز ایجاد کمپیوٹر نے تو انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے ورطہ حیرت میں ڈال رکھا ہے شدید حیرت میں ڈال رکھا ہے انسان بہت زیادہ حیرت میں مبدلہ ہے حیران ہے کمپیوٹر کے ذریعے ایسے ایسے کام لیے جا رہے ہیں جن کا تصور بھی انسانی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا تھا جی بچو یعنی کمپیوٹر سے ایسے کام لیے جا رہے ہیں کہ پرانے دور کا انسان تو اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا انسانی تاریخ پرانے دور کا انسان جو ہے خلائی تحقیق ہو یا ٹپ کا شعبہ ریاضی کا میدان ہو یا انجینڈرنگ کمپیوٹر ہر شعبے میں نظر آتا ہے جی بچو ٹپ میڈیکل کی شعبے کو کہتے ہیں ڈاکٹری کو شعبے کو کہتے ہیں یعنی ہر شعبے میں ہمیں کمپیوٹر نظر آتا ہے کمپیوٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے سائنسی اجادات نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دے اور پرآسائش بنا دیا ہے پرآسائش کے معنی ہے آسان سہولیات سے بھرپور یعنی سائنسی اجادات کی وجہ سے انسانی زندگی جو ہے وہ آرام دے اور آسان بن چکی ہے سہولیات سے بھرپور ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پنا جی بچو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی کم فہمی کہتے ہیں کم اکلی کو نادانی ناسمجھی کو کہ انسان کی کم اکلی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر نیگٹیب طور پر بھی استعمال کیا اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہلاک کر دینے والے مار دینے والے ہلاک کر دینے والے ہتھیار اور گولہ بارود بنا لیے کہ خدا کی پنا ایٹم بم ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہی ہلاکت خیز ایجادات ہیں جی بچو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بہت ہی خطرناک قسم کے بم ہیں اور یہ ہلاکت خیز ہلاک کر دینے والی ایجادات ہیں تاہم یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاہ و بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کریں فلاہ و بہبود یعنی بھلائی اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زندگی اور معاشرہ امن محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے جی بچو ہم نے اس سبق میں پڑھا کہ سائنسی ایجادات اور سائنس میں ترقی ہمارے لیے کس حد تک فائدہ مند ہے لیکن اگر ہم اس کا نیگٹیو استعمال کریں گے اور حلاکت خیز چیزیں بنائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک بھی ہے سائنس نے ہمارے کاموں کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے ہماری زندگی کو آرام دے کر دیا ہے ہمارے دنوں مہینوں کے سفر کو گھنٹوں میں گنورٹ کر دیا ہے اور اس سے ہم بے پناہ فائدے اٹھا رہے ہیں لیکن ہمیں اسے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہئے نہ کہ اپنے نقصان کے لیے یا اپنے لیے تباہی کی چیزیں ایجاد کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہئے ہمیں سائنس کا منفی استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہئے سائنس کو ہمیں صرف اور صرف اپنی فلاہ بہبود اور بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہئے تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ